صاحبہ کا سوال ہے سر کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ کزن میریج سے جو نسل پیدا ہوتی ہے اسے مختلف قسم کی ابنورملیٹیز پائی جاتی ہیں خود میرے اپنے سامنے بھی ایسے دو تین خاندانوں کی مثال موجود ہے کیا اس مسئلے کی کوئی شریح حیثیت ہے سر یہ بالکل غلط بات ہے ممکن ہے کوئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایسا کیسے ہوتا ہو یہ اگر مثال دے رہے ہیں کہ ہم نے کزنوں میں شادی دیکھی اور ان میں کوئی ایب پیدا ہوا تو پہلی بات یہ کہ ہم نے تو ہزاروں کو دیکھا جن میں ایب پیدا نہیں ہوا پہلے زمانے میں نکاح ہوتا ہی کزن میں تھا یہ تو اب خاندان سے باہر نکاح کا رواج پڑے گا تو سائنسدانوں کی ہر بات کو منوان نہیں مان لینا چاہیے وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے مشاہدہ سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی تو مشاہدہ کیا ہے پہلے جتنی شادیاں ہوتی تھی کزنوں میں ہی ہوتی تھی اللہ ما شاء اللہ کہیں کوئی بہار ہوتی تھی کتنے لنگڑے لولے پیدا ہو گئے کتنے وہ بچے معذور پیدا ہو گئے دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو مثال دی ہے کہ ایک دو خاندان انہوں نے دیکھے جن میں معذور پیدا ہوئے تو ہم نے تو ایسے درجنوں دیکھے ہیں جن میں کزن کے علاوہ شادی ہوئے اور بچے معذور پیدا ہوئے تو یہ کیا یقین ہے کہ کزنگی کی وجہ سے ہوئے دوسری بات یہ کہ اگر اس بات کا امکان موجود بھی ہے کزن میریج میں معذوری کا بالفرض یہ بات درست ہے تو یہ اتنا کمزور سبب ہے یعنی ہزار میں کوئی ایک یا دو فیصد ہوگا شریعت اتنی جب کوئی چیز کسی نقصان کا اتنا کمزور سبب ہوتی ہے اس کو لائق اتنا پھر شریعت نہیں بناتی یہ پھر وہم میں چلا جاتا ہے توہم پرستی میں آ جاتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے کھانستا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ جرسومہ آپ کی ناک میں چلا جائے اور آپ کو بھی کھانسی ہو جائے اور آپ کو بھی بیماری ہو جائے امکان ہے لیکن عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے ہزاروں میں کہیں ایک ہوتا ہے کہ کوئی چھینک آئی تو کسی دوسرے کو بھی بیماری ہو گئی اب آپ نے اس کی اتنی اتدابیر شروع کر دی کہ آپ نے مجھ سے باتیت کرنا چھوڑ دی یا لوگوں سے ملنا چھوڑ دی ہے کہ کوئی چھینک نہ مارے اور کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں تو اس کو کہیں گے ٹھیک ہے سائنس کی تحقیق صحیح ہے کہ چھینکنے سے جرسیم پھیلتے ہیں اور احتیاطا ہمیں ہاتھ بھی رکھنے کا حکوم ہے لیکن آپ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں اس چکر میں تو وہ جو بڑے بڑے مفاد ہیں آپ ان سے محروم ہو جائیں گے تو یہ پھر تواہم پرستی میں آئے گا اللہ پہ توقل کے خلاف آئے گی یہ چیز ان کا ایک رشتہ ہوتا ہے کہیں اختلافات ہو جائیں میاں بیوی میں تو دونوں خاندان بیٹھ کے اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھتی جی بھانجی ہے اس کا گھر بسا تو دونوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہے اجنبیوں میں شادی میں یہ فائدے نہیں ہیں اور پھر قرآن مجید نے یہ جو کزن میریج ہے اس کو الگ سے ہائلائٹ کیا ہے اے نبی جو عورتیں مہر دے دیں وہ بھی آپ کے لئے حلال آگے فرمایا وہ بناتی امی کا وہ بناتی اماتی کا وہ بناتی خالی کا وہ بناتی خالاتی آپ کی پھپی کی بیٹیاں بھی آپ کے لئے حلال آپ کی چچا کی بیٹیاں بھی اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی اور مامو کی بیٹیاں بھی تو ان کو الگ سے قرآن نے ہائلائٹ کیا ہے تو اس لیے تواہم پرستی میں نہیں پڑنا چاہیے میں ایک ایسے ہی فیملی کو جانتا ہوں کہ اس نے اپنی کزن سے نکاح کا انکار کیا اس بیس پر کہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں کہیں اور شادی کی اور بچہ معذور پیدا ہوا ہے تو اس لیے ہر سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ چھینکنے سے آپ کو جراسیم لگتے ہیں نزلہ تو اب یہ تھوڑی کہ آپ اتنا زیادہ اس کو سر پر مسلط کر لیں ہزاروں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے لیکن اعتدال کے ساتھ بہت زیادہ مہمی بننے کی اجازت ہمیں نہیں ہے میرا ایک بیان ہے یوٹیوب پہ کزن مریج سے شادی کے پانچ فائدے یعنی سوری کزن سے نکاح کے پانچ فائدے تو ان کو میں مشورہ دے رہا ہوں وہ بھی سن لیں تو اس لیے اس میں زیادہ گبرانی کی ضرورت نہیں ہے گبرانی کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ بڑی تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کی روشنی میں آپ نے جواب انعیت فرما دیا جی انام صاحب سعودی عرب